مستحق ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے حضرین اگرامی قدر جناب ملک عبد المصطفیٰ سعیدی بارگاہ نازم اور بارگاہ حسینیت ماب میں ہدایہ قیدت پیش کر رہے تھے اللہ انہیں سلامت رکھے مجھے آج کے عرص مبارک کی تقریب میں حضرت خاجہ محمد صراج الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خاجہ محمد کمر الدین صاحب قدسہ صررہ العزیز پکانی امت کی اس درگاہ میں آج کے ایوان مدھت میں بڑے زیوکار کو مجھے بارگاہ صاحب اینات علیہ دہیت وقت تسلیمات میں پیش کرنا ہے مجھے جس شکسیت کے اس میں گرامی بکارنا ہے یہ اس عزت والی شکسیت کے فرزندے اور جمند ہیں جن کا وپستگان اینات پر بڑا احسان ہے یہ میں بہت بڑی ظلمداری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ ہماری جو تربیت کی گئی وہ اس اصول کے ساتھ کی گئی کہ ہمیشہ لفظ کی حرمت کا پاس رکھا ہے ہمیشہ لفظ کی حرمت کا پاس رکھا ہے بڑا عزیز ہوں لفظوں کے خاندان کو میں ہمیشہ لفظ کی حرمت کا پاس رکھا ہے ہمیشہ لفظ کی حرمت کا پاس رکھا ہے بڑا عزیز ہوں لفظوں کے خاندان کو میں وہ زیبہ کار شخصیت وہ عزت ماب شخصیت و بستگان ناد آج تک جن کے حسانات تلے دبے ہوئے ہیں جن کی محبتوں اور شفتوں کا سایہ آج تک ہر بندہ اپنے سر پر محسوس کرتا ہے مانی شریف کو وہ اپنا کھر قرار دیتے تھے اور حضرت خاجہ محمد کمردین سائن ان سے اتنی محبت شفت اور عقیدت سے پیش آدے دے تھے کہ اس کی درجنوں سینکنوں میں سالیں آج کے جن تک زندہ ہیں بلکہ حقیقت حالت تو یہ ہے کہ جن جن کے ساتھ اس زیبہ کار کا رشتہ ہے وہ سارے اس جذبے میں اپنے آپ کو موجود پائیں گے خاجہ سہین دو مصرے مجھے اس محبت کے نام کرنا ہے اور آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے اور جو جو اس زیبہ کار کی محبت کے حسار میں رہا اور آج تک ہے وہ بھی میری اس بات کی تائید کرے گا کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد آپ کی توجہ ہے تو سارے سبحان اللہ کہہ دیجئے جن کی نئی ہیں وہ بھی کہہ دیجئے تو سبحان اللہ کہنے کے صدقے آپ کی توجہ ہو جائے خاجہ سہین مجھے جس زیبہ کار کے فرزند کا اس میں گرامی مقارنا ہے جن جن کو ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا جن جن کو ان کے قدموں کے سنگت نصیب ہوئی وہ بجات طور پر میری اس بات کا اعادہ بھی کریں گے میری بات کی تائید بھی کریں گے کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں سمجھنے والے سمجھ گئے میں بات کر رہا تھا حضرت ساہبزادہ سید منظور القونین شاہ صاحب کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی روح پر بشمار رحمتیں ہوں مانی شریف میں سال دوہزار تین سے شاہ صاحب تشیف لاتے رہے اور اپنے وصال سے ایک سال پہلے تک جب تک وہ روح سہت رہے ہر سال بڑے تمام سے محبتوں سے جلوگر ہوتے اور ساہبزادہ سار جس طرح پذیرائی کرتے اور محفل والے جس طرح ان کی محبتوں کا حصہ بنتے وہ مناظر آج بھی محفوظ ہیں اسی زیوکار عزت والی ہستی کے فرزندِ ارجمن اپنے عظیم والد کے نقوشِ پاپر چلنے والے انہیں کے آہنگ رنگ اور تھنگ میں ناتِ مصطفیٰ کریم کریم سردار کی بارگبہ میں پیش کرنے والے عرضِ وطن کے عالمی شورتی آفتہ صنعہ خانِ رسول عزت ماب لائے کے تقریم و تعظیم جنابِ صاحب دادا سید سلمان قونین شاہ ہمارے واہکینٹ سے آج مہمان آئیے شاہ صاحب کی یادے تازہ کرتے ہیں ان کے فرزندِ ارجمن سے ان کے قریب نانا کی نات سنتے ہو سنتے 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 بلکل وہ خانے سائی نے میں خانے سائی کوئی سپورٹس کا بھی شوق رکھتا تھا اور کالج کے زمانے میں یوریسٹی میں کھرتا تھا تو ہاکی میں جب کوئی بال بہت ساف شفاف انداز میں کوئی چھین کے لے جاتا تھا نا مخالف لیئر تو ہم اسے کہتے تھے کہ یہ بڑی بار وقت مداخلہ تھا تو خانے سائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے میں اپنے لفظوں سے رجوع کرتا ہوا بات بھی کہوں گا کہ شاہ صاحب کی بلا یہاں کے مزبان ہے مہمان نہیں اور آپ کے والتے گرامی بھی ہمیشہ مزبان بن کر آتے اور اپنا گھر سمجھتے اور اسی طرح پوری پفل میں آخر تک بیٹھ کر سب کو سنتے اور اینڈ میں اپنا صدارتی خطبہ بھی دیتے ساتھ ساتھ ناد شریف بھی پیش کرتے ہم ان کا استقبال بھی کریں گے محبت سے صرف ایک دفعہ میں آواز بلند کروں گا آپ نعرہ ہائے تکبیر و رسالت کی صدا دیجئے پھر ادھر سے نغمہ دروت کی صدا بلند ہوگی نعرہ تکبیر سارے محبت سے کہیے نعرہ تکبیر سب کہ یہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غصیہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب الاحترام بانی محفل جناب پیر خوجہ سلوان قادری صاحب آپ کے برادری اصدر آپ کے دیگر مہمانان اگرامین اور موزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ہر سال کی طرح الحمدللہ اس سال بھی اس آستانے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاقان کا ایک جمع غفیر ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آمد ان آستانوں کا فیض جاری و ساری فرمائے اور رسول اللہ کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے محبت سے درود پاک کا نظرانہ باواز بلاند اس یقین سے پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل پاک میں موجود ہیں اور اپنے ذکر کو سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی 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 اللہ ایڈے سینئر صلی اللہ عبد المصیبہ سعیدی بھی پڑھ کے گئے جس دل وچ اشک محمد دار اُس دل وچ نون آ جانتا ہے جس دل وچ اشک محمد دار اُس دل وچ نون محبت اللہ نے لوگتاں پھر کیے ہو دائیں میں پورتی عظمت مندار تھا میں پورتی عظمت مندار تھا پر وقت دیئے شان مدینے میں پورتی عظمت مندار تھا پر وقت دیئے شان مدینے دیئے دیئے او جدو دریئے شہد مدینے نون ہر قدم تم پورا جانتا ہے جنہوں مل جائے قربت مدینے نون ہر قدم تم پورا جانتا ہے جنہوں مل جائے قربت سوڑے دی جنہوں مل جائے قربت سوڑے دی اور اپتی دھینے رب 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 او جاہو جو دوں محمد محمد کو رب تم دور ہو جانتا ہے جدوں سنیاں کساں کربل بچ سید دے محمد کو رب تم دور ہو جانتا ہے جدوں سنیاں کساں کربل بچ سید دے محمد کو رب تم دور ہو جانتا ہے خوبدار دی اک وچ جوانتا سیناب ضرور آ جانتا ہے محمد کو رب تم دور ہو 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 جانتا ہے او تھا حکم ہو رب تم دور ہو جانتا ہے او تھا حکم ہو رب تم دور ہو جانتا ہے محمد کو رب تم دور ہو جانتا ہے جہ دوں بے کے آر اپنے جرمانوں جہ دوں گے آپ کے آر اپنے جرمانوں میں سائمیں دبے جاناوان جہ دوں گے آپ کے آر اپنے جرمانوں میں سائمیں جہ دنوے کے آو دیا رحمتانوں جرمان تے غرور آ جانتا ہے جہ دنوے کے آو دیا رحمتانوں جہ دنوے کے آو دیا رحمتانوں جہ دنوے کے آو دیا رحمتانوں میں سائے میں دب جانتا ہے جہ دنوے کے آو دیا رحمتانوں جرمان تے غرور آ جانتا ہے جہ دنوے کے آو دیا رحمتانوں جہ دنوے کے آو دیا رحمتانوں جرمان تے غرور آ جانتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ یارو چیو عاطل بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہو جو پیران تے لڑ لگے ہوئے ہو لوگ کی لوگ کی پرستے نے انہوں رستانی لبدا کیا اچھی بات کی اللہ اکبر جب تُس ہی انہوں دی بارگاج بیٹھ کے اللہ ضرور یاد کرو کہ مولا تیرا شکر ہے کہ اچھی آن تے لڑ لائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیث نہیں یاری یاری فیصلہ بات سے کچھ دوست یہاں تشریف لائیں حضور کی نات سننے کا اللہ نے ان کو صلیقہ عطا فرمایا میں صرف ان کی کی ہوئی فرمائش کے دو شید اس کے بعد مجھے سائن نے دو تین کلاموں کا حکم کی ہے میں دو دو شید سناوں گا مجھے شدت سے حساس ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ تک ہے اتنا سناوں گا کہ آپ کی پیشانیاں حضور کے نور سے روشن لگیں سبحان اللہ ہم سوئے ہر شر چلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ شہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہوگا سبحان اللہ ہم سوئے ہر شر چلیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خیر سبحان اللہ یہ تو تیر با کی مہابت کا اثر ہے بڑنا یہ تو تیر با کی مہابت کا اثر ہے بڑنا کون روتا ہندے پٹ کر درو دیوان کے ساتھ کون روتا ہندے پٹ کر درو دیوان کے ساتھ ہم سوے ہر شرل چلینے کے اور پل سے مجھ سا پی گناہ آگا جانے گا پل سے مجھ سا پی گناہ آگا گزر جائے گا پل سے مجھ سا پی گناہ آگا گزر جائے گا پل سے مجھ سا پی گناہ آگا پل سے مجھ سا پی گناہ آگا دوسری ب 때문에 اور ہم بھی مز ہر حل سے سنے کر کوئی خواہ کے رنگی ہم بھی ملتے سنیں گے کوئی خواہ کے رنگی گر ملاقات ہوئی شاید درباد کے ساتھ گر ملاقات ہوئی شاید درباد کے ساتھ شاید درباد کے ساتھ سبحان اللہ مدینے سے محبت ہو گئی ہے تیدی بچ کی سورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے محبت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے سبحان اللہ بلایا ہے مجھے پھر مصطفیٰ نے بلایا پھر مصطفیٰ پا لے پھر اس میں ہے پھر میں شرکت ہو گئی ہے پھر میں شرکت ہو گئی ہے مدینے پاکشی کی سورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے بایت 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 وہ کہیں دے اجیدے آتھرو آکشوں نکل دے نے انہوں نے نہ حکیر نہ سمجھیا کرو شایر کہیں دا ہے کہ کیا عشقوں نے آساسا میرا کیا عشقوں نے آساسا میرا عشقوں نے آساسا میرا کیا اللہ اکبر اور نبی کے ایک اشارے کی بدولت نبی کے ایک اشارے کی بدولت تیدی ہے چاند شہرت ہو گئی ہے تیدی ہے چاند شہرت ہو گئی ہے میری باکی کی صورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے سبحان اللہ مدینے سے محبت ہو گئی ہے میرا رانجن میں مدینے سے محبت ہو گئی ہے میرا رانجن میں موسیقی میرا ران جن جن میرا لے مینوں کا بیان اللہ 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 محالے مٹا جان میرے آدھے میٹا رانجن میں میرے نالے رانجن میں میرے نالے محالے مٹا جان میرے نالے میٹا رانجن میں میرے نالے طلب دیاں آدھا مگ گیاں گیاں سوز ہجر دیاں تین باتاں خزریاں تانک طلب دیاں آدھا مگ گیاں گیاں سوز ہجر دیاں باتاں سنو تم تم نالے وشارہ سنو تم تم نالے وشارہ میرے رانجن میں دے نالے میرا رانجن میں میرے نالے میرا جان جن جن میں میرے نالے اور لوگ کا بانے تیر اکلی دلے آدے میں پھرتی تھی جلی لوگ کا بانے تیر اکلی دلے آدے میں پھرتی تھی جلی لوگ کا بانے تیر اکلی لوگ کا بانے تیر اکلی لوکہ دار بہام خیال لوکہ پانے لوکہ پانے جے میں تینوں اندر ڈھونڈ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمان جے میں تینوں اندر جانا اٹھے میرے کو کئی یا دی جانا میں بھی توں اندر ڈھونڈا اندر ڈھونڈا اندر ڈھونڈا لوکہ دار بہام خیال کیونکہ دانچن میں دے دے نہ لے مٹ دانچن میں نہ لے میرے اندر ڈھونڈا اندر ڈھونڈا اندر ڈھونڈا کیا کہنے لوکہ پانے میرے اندر ڈھونڈا اگلی اگلی لوکہ پانے اگلی میرے اندر تین جلدی ہاں کھاں لوکہ پانے کھاں کھاں میرا رانچن میں ڈھونڈا کیا خوب ہے آزم زمزم سام سلام بھی بھن گئی آزم زمزم سلام بھی بھن گئی نام بھی بھن گیا ذات بھی بھن گئی آزم زمزم سلام بھی بھن گئی نام بھی بھن گیا ذات بھی بھن گئی وہ یک لڑ گئی رانجڑ میں دے آزم سامن سلام آزم سامن سلامت بھی بھل گئی آزم سامن سلامت بھی بھل گئی آزم سلامت بھی بھل گئی وہ یک لڑ گئی رانجڑ نہ لے میرا رانجڑ میں دے نہ لے منو کابن جان مہا لے کابن جان مہا لے میرا رانجڑ میں نہ لے زندہ با 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 ایک منکبر جو اس آستانے کے لیے ایک بہت بھی عزیز جی میں دوشت میرے عزیز دوست واکنڈ سے عارف قادری صاحب آپ نے مجھے اس طرح سے بیجی ہے اور پانچ منٹ کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرز بھی مجھے بتائی تو ٹوٹا پوٹا جو بھی آپ تک پہنچ سکیں اے مجھے اے جہدی اے شدی گوھل اے بالی اے مہنی شدیل اے شدیل اے مہنی شدیل اے طریقہ کے سمجھ اے مہنی شدیل اے طریقہ کے سمجھ جشم مہبوب خدا کے انتخاب باکمان جشم مہبوب خدا کے انتخاب باکمان جشم مہبوب خدا کے انتخاب باکمان دل پر ہے نل پشر اے باتی مہنی شدیل اے باتی مہنی شدیل اے شدیل اے شدیل حالت سجدہ ہے تیبا ہے ربی یونیون ہے حالت سجدہ ہے تیبا ہے ربی یونیون ہے ہے سوائے حق میں تیبا ہے تیب یونیون شدیل ایسی طرح مرحبا اے پاک دردر اے والی مانی شریف مرحبا اے پاک دردر اے والی مانی شریف اے شریف اور حضرت قبلہ مرحبا اے والی مانی شریف اے والی شریف پیش آلی پیش آلی پیش آلی پیش آلی پیش آلی کی کرتا رہے اپنا سلا اب کی تحدیز پر آلی پیش آلی پیش آلی پیش آلی کی اے والی مالی جریف اے طریق کے گولوں اے والی اے مانی شہدی ایک بار ایک بار رودہ پیش کر لیمی آخری ایک کلام دوں کلام دوں ایک بار رودہ پیش کر لیمی آخری ایک بار رودہ پیش کر لیمی آخری سلام اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیق اللہ سلاللہ سلاللہ کتنی گستا تُو ہے نگاہ خیائے کتنی گستا تُو ہے نگاہ خیائے دُوڑنے جا رہی ہے اُن کی میسا دُوڑنے کیا رہی ہے اُن کی میسا نگاہ نگاہ اُن کی اُن کی عبر اُن کی کیوں کرے نا را ان کی رحمت کو کیوں کرے نا را کوئی پھیلان کے اپنا دست سوا پھیلان کے اپنا دست سوا اور ہمیں کٹے جہاں بھی رہے ہمیں کٹے جہاں بھی رہے میں بہی اور بہی ہے ان کا خیال میں بہی اور بہی ہے ان کا خیال لزنے آر تھی کیا شہر ہے ہجر میں بھی رہا خیال نے بستا ہجر میں بھی رہا ہجر میں بھی رہا کیا بات ہے آخری شہر سنو میں سمجھا کے اٹھ رہا سبحان اللہ ضرور کیا رہا آزم چشتی کہہ رہے ہیں آزم اس دل کو چومنے کی حوار آزم اس دل کو چومنے کی حوار انہیں اپنی صورت پہ اکنے گا ہوتوڑا انہیں اپنی صورت پہ اکنے گا آزم اس دل کو چومنے کی حوار آزم اس دل کو چومنے کی حوار آزم اس دل کو چومنے کی حوار انہیں اپنی صورت پہ اکنے گا ہوتوڑا آزم اس دل کو چومنے کی حوار انہیں اپنی صورت پہ اکنے گا پہ اکنے سلسل شکریہ